سیکریٹریٹ کی منظمہ مساجد کی دوبارہ تعمیر کے لیے اتوار کو منظم کردہ جوائنٹ ایکشن کمیڈی کے چلو سیکریٹریٹ اپیل کا اثر دیکھئے کہ ریاستی حکومت اب ان مساجد کی تعمیر کے لیے حرکت میں آگئی ہے سیکریٹریٹ کی منظمہ مساجد کے ملبے کی فوری صفائی کی دائی دی اور کہا کہ بانڈریوالد کی تعمیر کے بعد ان مقامات پر نماز کی عددگی کی انتظامات کو یقینی بنایا جائے چنانچہ سلسلے میں وزیر اخیلیتی امور کپولا ایشور کے دفتر میں مسلم ارکان اسمبلی اور کانسل علماء مشاقین کا ایک اجلاس منخدوا اجلاس میں تحیل کیا گیا کہ دس فبری تک بانڈریوالد کی تعمیر کا کام مکمل کر لیا جائے گا اور امکان ہے کہ چھبیس فبری کو ان مساجد کا سنگے بنیاد رکھا جائے گا اجلاس میں وزیر ایڈی ملتمنٹی ٹی شنواز یادو اس کے داخلہ محمد علی صدر نسید وقبر محمد سلیم مجلس کروکنسنبلی احمد پانشاہ خادری ٹی آرس کروکنسنبلی احمد شکیل احمدتی محمد فرید الدین مکہ مجید کے امام حافظ رزوان خوریشی جمعہ سنامی کے امیر احمدت خان مفتی خیاس الدین رحمانی اور جائنٹ ایکشن کمیڈی کے کنوینر مستاق ملک وغیرہ بھی شریک تھے اسی طوران جائنٹ ایکشن کمیڈی کے کنوینر مستاق ملک نے سی ویسٹر کے دورے سیکریٹرٹ اور تعمیری تکاموں کے معنی کے دوران ان ہدایت کا خرم اقدم کیا اور کہا کہ مسلمانوں کے اتحاد اور چلو سیکریٹرٹ نعرے کے نتیجے میں حکمت بلاخر حرکت میں آنا پڑھائے دیکھنا ہوگا کہ حکمت صرف حرکت میں آتی ہے یا پھر عزیگی نماز کے لئے تضامات کرتی ہے مستاق ملک نے بتایا کہ جیسٹی مزرہ نے سنگی بنیات کی تقریب میں سیاسی خائدین کو مدولہ کرنے کی تجویر سے اتباق بھی کر لیا ہے مساجد شہید ہی تو میرا یہ سٹینڈ تھا کہ ہم حکمت کے پاس ٹھیک مانگنے نہیں چاہے اور وہ سٹینڈ آج بھی پاہ لیکن کیونکہ چوبیس کا جو ہمارا احتجاج ہوا اور اس احتجاج کے نتیجے میں ہی آج کی یہ میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں بہت تین منسٹرز میٹنگ میں تھے پھر شکیل آمیر صاحب تھے فرید صاحب تو فرید صاحب شکیل آمیر صاحب نے بھی بہت سمجھے کہ پوزیٹیو انداز جو بات میں کہہ رہا تھا وہی بات سمجھیں یہ لوگ بھی منسٹرز کے سامنے رکھے تو بات یہ ہے کہ نماز کی بات ہمارا اسٹرینڈ نماز کرتا ہے آپ جبی بھی سمجھئے کہ فانڈیشن اسٹون رکھیں لیکن نماز شروع ہو لیکن نماز کے لیے یہ مجبوری بتائی گئی کہ وہاں پر ملبہ پڑا ہوا ہے اور چیف منسٹر صاحب نے بھی یہ بال کہی ہے کہ ملبے کو جل سے جل ساپ کیا جائے اور ملبے کو ساپ کرنے کے بعد وہاں مساجد کی احادی کی کمپاؤنڈ والنگ ہوں گے کمپاؤنڈ والنگ کمپاؤنڈ والنگ کے بعد سمجھئے وہاں پانڈیشن اسٹون ہوگا اور نماز شروع ہو جائے تو نماز کے شروع کرنے پر جو زور ہمارا تھا اس کو حکومت نے مان لیا ہے کیونکہ ملبہ پڑا ہوا ہے ملبے کی صفائی ہوگی کمپاؤنڈ وال اٹھ جائیں گے کمپاؤنڈ وال سے مساجد کیے سمجھئے کہ مارکنگ ہو جائے گی اس کے بعد وہاں فانڈیشن اسٹون رکھا جائے گا پولیٹیکل لوگوں کو فانڈیشن اسٹون سے دور رکھنے کی ہم نے بات کی ہے جس کو منسٹرز نے تسلیم کیا ہے کہ کوئی پولیٹیکل لوگ فانڈیشن اسٹون میں نہیں رہیں گے برحال بہت پوزیٹیو بات بھی یہاں پر مائنارٹی منسٹر بھی تھے ماری تلسانی سری نماز یادو پھر محمود صاحب کچھ شیئر سمجھئے کر رہے تھے میٹنگ کو برحال کچھ لوگوں کو میرا آنا بہت برا لگا اور میرے آنے پر سمجھئے کہ وہ ذرا ناراضگی کا بھی اظہار کرے مجھے ان کی پروانی ہے اللہ کا کرم ہے کہ جو جد و جہد ہم کر رہے تھے اس میں ہم کو آج بڑی کامیابی ملی ہے وہ نماز کا اعلان اور جو مسلمانوں نے وہاں نماز پڑی تھی اس کا نتیجہ ہے کہ چیف نیسٹر صاحب برہمی کے عالم میں سیکیٹریٹ پہنچی ایڈمیسٹریشن کو بھی سمجھئے انہوں نے غصہ کیا کہ مساجد کی جگہ صاف ہو جانی چاہیے تھی جو بات منسٹرز نے آج مجھے بتایا اور چیف نیسٹر صاحب نے کہا کہ مسجد مندر چرچ یہ سبھی بن جانا چاہیے اور مسجد کی جگہ اسپیشنلی فوری صاف کرنے اور کمپانڈ والنگ کے بعد نماز شروع ہو جائے گی پانڈیشن ہو سٹون کیا اس بارے میں بھی ذکر کیونکہ میٹنگ میں برحال پولیٹیکل پارٹی جو آئی تھی پھر ان کے برینڈڈ علماء جو آئی تھی دی آر برینڈڈ کیونکہ انہوں نے مسجد مومنٹ کو کچھ نہیں چلایا آکے کرسیوں پہ ویٹ کر فوٹو ہوا لینا ان کی عادت لیں جب میں پہنچا تو سب ایک دم سناٹے میں آگئے اور افراد تفریح میں میٹنگ ختم ہو گئی اس کے بعد تین منسٹر کے ساتھ اور پھر فرید صاحب تھے شکیل آمیر صاحب تھے یہ سمجھئے کہ بیٹھ کر تفصیلی بات ہوئی ہے اس پر مینایٹی منسٹر نے سمجھئے کہ ایشورنس دیا سمجھئے کہ محمود علی صاحب نے بھی ایشورنس دیا شکیل آمیر صاحب اور فرید صاحب نے بھی جو بات میں نے رکھی اس کو سمجھئے بھرپور انداز سے بھی پھر ساری باتوں کو آن ریکارڈ نوٹ بھی کیا گیا ہے تو آپ کا جو مطالبہ تھا نماز کا نماز کا مطالبہ مان لیا گیا ہے ڈبریز صاف ہوں گے کمپونڈ وال اٹھے گی کیونکہ وہاں پوزیشن ابھی نماز پڑھنے کی نہیں ہے ڈبریز کا دھیر پڑا ہوا ہے تو ڈبریز صاف ہوں گے اور اس کے بعد سمجھئے کہ وہاں پر نماز شروع ہو جائے گی کمپونڈ والنگ کے بعد اگر نہیں ہوں گی تو پھر ہم نے اپنے سٹینڈ پر ہم واپس آ جائیں گے ہم سمجھئے کہ ایک مہنے کا ٹائم اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ وہ صفائی وغیرہ کا وہاں مسئلہ ہے اور چھبیس کی بات کہی گئی ہے کہ چھبیس سے پہلے پھر ایک میٹنگ ہوگی انشاءاللہ اس میٹنگ کے وقت ہم بولیں گے کہ ہم جا کے وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں کتی صفائی ہوئی کیا ہوا ہم خود وزٹ کر لیں گے جگہ کا جگہ کا جا کے وزٹ کریں گے اور وہ وزٹ انشاءاللہ مان لیں گے تو وزٹ ہم جا کر کر لیں گے اناغوریشن اسٹورل سے پہلے اس سے پہلے کہ بھی کئی وعدے کیے گئے تھے جس پر عمل نہیں کیا گیا اگر اس پر عمل نہیں کیا گیا یہ عمل نہیں کیا گیا تو پھر گورنمنٹ کو بھگتنا پڑے گا آپ جانتے ہیں کہ نماز کا ایک اعلان اور سمجھئے کہ جس طرح چون طرف نمازیں پڑی گئی ہیں سی ایم صاحب پہنچ گئے سی ایم صاحب سمجھئے کہ برحال حالات سے وقفیت رکھتے ہیں لیکن میز گائٹ کیا گیا ان کو ایسا میں سمجھتا ہوں جو امیڈیٹ ریاکٹ کر کے وہ پہنچے ہیں اور پہنچ کر وہاں سمجھئے یہ منسٹرز جو کل تھے وہاں پر وہ منسٹرز نے مجھے بتایا کہ سی ایم صاحب بہت برہم تھی کہ یہاں نماز کے جگہ ڈبریس کیوں صاحب نہیں ہوئی اور مسلمان میرے پر بھروسہ نہیں کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں مسجد بناوں گا تو پھر یہ احتجاج کیا جا رہا ہے تو اسی ریاکشن کا نتیجہ تھا سی ایم صاحب پہنچے اور آج کی جو تین منسٹرز کو انہوں نے ذمہ داری تھی اور تین منسٹرز کی موجودگی میں جو ڈسکیشن ہوا ہے وہ کل کے احتجاج کا اگر نہیں ہوگا تو پھر انشاءاللہ اللہ ہمیں زندہ رکھے گا تو ہم تر لڑائی لڑیں گے ہماری لڑائی ختم نہیں ہوگی جب تک کہ مسجدوں کی مخام پر نماز خائم نہیں ہو جاتی مسجد بنانا تو کوئی اہم بات نہیں ہے مسجد تو کوئی بنا لے گا یہ مسئل پی ریویزن کمیشن نے سرکاری ملازمین کی بنیادی شرعہ تنخواہ میں ساتھ آشاریہ پانچ ویست کے اضافے اور عمر وظیفہ کو اٹھاون سال سے بڑھا کر ساٹھ سال کرنے کی استفارش کی ہے کمیشن نے کہا کہ چونکہ ڈی اے کو اکرم جولائی دوہزار اکٹھارہ سے لاغو کیا گیا ہے تنخواہوں کی نئی شرعہ بھی اسی دن سے نافذ کی جائے کمیشن نے تجویز پیش کی کہ جس طرح مرکز حقمت اپنے ملازمین کو ہر دو سال میں ایک مرتبہ ڈی اے دیتی ہے اسی طرح ریاست حقمت بھی ہر دو سال میں ایک مرتبہ ڈی اے کا اعلان کرے پیری ویزن کمیشن نے خواتین کو زجگی کی رخصت نوہ دن سے بڑھا کر ایک سو بیس دن کر دینے کی تجویز پیش کی جسمانی طور پر معذور بچوں کی پیداشت پر اسی رخصت کو نوہ دن سے بڑھا کر مروش بچے ہیں اس زمرے میں غیر شادش شدہ خاتون بیوہ اور مطلقہ ملازمین کو بھی شامل کیا جائے موسم کرمہ کے آغاز سے خابل حکومت کے ذریعہ انتظام ویجے ڈیری نے اپنی آسکری مارکٹ میں لانچ کر دی ہے اس سلسلے میں غلط کلہ تھرنم میں ایک تقریب بنقید بھی جس میں وزیر اینیمال ازمنٹی ٹی سینواز یادو وزیر داخلہ محمد علی وزیر سپورٹس وی سینواز گڑھ بھی موجود تھے سریمہ سادو نے میڈیا کو بتایا کہ ویجے ڈیری تیس اقسام کی عسکری مطارف کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت ویجے ڈیری کی پروڈیکٹس کو مقبول حام بنانے کے لیے کوشہ آئے اور اس کے کارگوباری نیٹورک کو شہر کے علاوہ عزلہ تک توسید دی جائے گی ریاست بر میں مجھے ڈیری کے ایک ہزار آؤٹلیٹس خائف کیا جائے گیا انہوں نے بتایا کہ حکومت ڈیری کے کسانوں کو دھوت پر فری لٹر چار روپے کی زیاد رقم ادا کر رہی ہے ٹرائفک سیفٹی مہینے کے چلتے اسپیکٹر پولیس ٹرائفک شارمینار سریڈواز نے سریڈی کاللیج میں عوامی شہور کی بیزاری کا ایک پروگرام بنقض کیا جس پہ انہوں نے اسپیکٹر پولیس نے سریڈی کاللیج چوراہے پر ہیلمٹ پہنٹ کر بائک چلانے والوں کو پھول بھی پیش کیا صدرچوپیٹ منڈل زیلے سنگر اینڈی کے موجے مہنی گھنٹا میں واقع درگاہ حضرت سید شاہ محمد کی موقوفہ آرازی پر غیر مجاز خبزوں کے خلاف درگاہ کمیٹی کے صدر اور ارکان نے ورک بورٹ کے صدر محمد صلیب جنر مہندگی کی وفد نے بتایا کہ درگاہ کے تحت آٹھ اکر سولہ گھنٹے ارازی تھی جس میں سے چار اکر چھے گھنٹوں پر مقامی سیاسی خائدین نے خبزہ کر لیا ہے میں نے بتایا کہ یہ معاملہ عدالت میں بھنگ گیا اور درگاہ کے حق میں عدالتی فیصلہ آنے کے بعد بھی خبزے جاری ہیں درگاہ کمیٹی کے ارکان کو دھمکیاں بھی دی جاری ہیں حضرت سید شاہ محمد صاحب درگاہ کمیٹی کا میں پریزینٹ ہو میں اسلام علیکم آج وقبورٹ آنے کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو سادش کر رہے ہیں ہمارے ساتھ وق پرابٹی آٹھ اکر بارہ گھنٹے جو ہے حضرت سید شاہ محمد صاحب کی سروے نمبر 500 جس میں سے ہم چار اکر چھے گھنٹے کا جو کیس جیت چکے ہیں جیت کے وقبورٹ چیئرمن صاحب کو بھی ہم اس کے ڈاکومیٹس لاکے دیئے لاکڈون کے درمیان میں کچھ لوگ اتنی سادشیں کر رہے ہیں ہمارے جو وق ہماری جو کمیٹی کے میمران ان کو بھی درہ دھمکا کے جو سو ریزن دینے لگا دیئے اور یہ کمیٹی کو نکال دیو بلکہ وقبورٹ لوگ پھر رہے ہیں زیادہ کیوں اس کی وجہ کیا ہے ہم وق پرابٹی اپنا جیپ کا پیسہ لگا کے وقبورٹ کو ہم پرابٹی گفت کے طور پر ہم کر رہے ہیں تو لوگوں کو تکلیف کیا ہو رہی ہے اس کے پیچھے بولتے ہیں کہ بڑا ہاتھ ہے کون سا پولٹیکل لیڈر ہے جو وق پرابٹی خراب کرنا چاہ رہا مدیکنٹا جو ایک عارف صاحب بولکے انہوں لینڈ گرابر ہے انہوں ان کے پھر آٹھ سے بارہ کیسہ ہیں اور وہ آدمی تین چار بار میرے سے ملاقات کر کے بولا کچھ اموٹ لے لو کیس کو مجیتو آپ اپنے ایڈیوکیٹ کو سمجھو تو ہمارا ایک جنون کیا ہے بولے تو ہم کمیٹی ایک زید پہ لیے لینے کے بعد ہم کچھ نہ کچھ کرنا بولکے ایک درگاہ کا کیس ہم جیتے جیتنے کے باہو جو سے لوگ اتنی تکلیف ہو رہی اور ایک آدمی کو اٹھا دیے انہیں بھی کیس دال آپ درگاہ کے اوپر اب اس کو بھی جواب دینا تو وقت پرابٹیاں ہم بچا رہے ہیں کام کرنے کا وقت پرابٹ بھی ہمارے ساتھ سادش کر رہا بولے فلانے منیسٹر فون منیسٹر صاحب فون کرے فلانے انہوں کرے یعنی آپ جا کے منیسٹر صاحب سے ملو تو کمیٹیوں کے مسئلے میں منیسٹر صاحب انوال ہونا کون سا بات ہیں کمیٹی وہاں پہ سی سی روڈ دلائے ایک مٹی ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے جو کمیٹی تھی کمیٹی کی جو صدر تھے ان کی کاروائی کے بینہ پہ یہ کیس جیتے تھے ابھی جو نئی کمیٹی کے صدر ہے نہیں نہیں ان کا کوئی انوالمنٹ نہیں ہے اس میں بلکہ بتا رہے تھا یہ جرجمنٹ ہے نام اس میں کس کے نام آہے ذرا دیکھئے نام دیکھ لئے احمد رفیق احمد ایوک خان احمد اوت پس اس میں کس کے فکران تی آر ایر از کے خائدین نے کہا ہے کہ مشین بھاگریتہ کی کامیابی کا اندازہ اس بات سے لگا جا سکتا ہے کہ زلے نلگنڈا میں پینے کے پانی میں فلوریٹ کا تناسب سیفر ہو گیا ہے ایک پرسکان میں سے غیطاب کرتے ہوئے وزیر بلکیز جگدیس رڈی اور صدر نشید رہتیو بندو سمیتی پی راجش ورنڈی نے نلگنڈا کروکنے پارلیمنٹ اور تلنگانہ پردش کانگریس کمیٹی کے صدر اتم کمارنڈی پر شہدی ترقید کی اور کہا کہ کانگریس کو تیارہ سکومت کے ترقیتی کام حضم نہیں ہو رہے چنانچہ وہ اس طرح کے بے بنیاد اضامات آیت کر رہی ہے جگدیس رڈی نے کہا کہ نلگنڈا میں پرولیٹ کا مسئلہ ساٹھ سال سے چل رہا تھا اور کانگریس نے اس کو حل کرنے پر کبھی توجہ نہیں دی سابق امیدسی اور ٹیمیل لائنڈر میں بی جے پی کے پارٹری مبصر ڈاکٹر سودا کرڈی نے رہیلی میں کسانوں کی رہیلی کے دوران ہوئے ہنگاموں کی مضمت کی ایک پلسکان پر سے خطاب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ غیر سماجی اناثر اور ملک دشمند طاقتیں انہوں نے ان ہنگاموں کو ہوا دی اس کے نتیجے میں دارالالکمت میں عوامی ابلہ کا اس خدر بھاری نقصان ہوا ہے رضا کرڑی نے یعبی جمہوریہ کے مقابر ہوئے ہنگاموں کی جامع تحقیقات اور خاتجویں کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کیا انہوں نے کہا کہ اپشن جماعت تے عزیزم نیدر موڈی کی مقبولیت اور معافی کسان پروگراموں سے خائف ہو چکی ہے موڈی کاروائی کا مطالبہ کیا 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 ہمارا کل شیف کیا تھا میں کل کانگریس پارٹی کے میٹنگ میں اتوم کماری ٹیچی ہمارے کمارڈری اور ریواندی بھی تھے اور ہمارے سی ایل پی بھی تھے ہمارے توڑے ایم ایل ایس کو ایم پاڈرینڈ توڑا لیڈرز کو کل بھانگی بان بھولائے اس میں دو اپینین بھولا ایک اپینین تھا یہ میٹرو ٹرین میہا پھر سے ویا پڑھیں چلو سنگا ریبی تک میٹرو ٹرین ہونا کئی کو بولے تو ہمارا میٹرو ٹرین وہاں کا جلہ ہیٹکوارٹر ہے وہاں ایک ایٹی ہے ہمارے یا پڑھیں چلو میں بہت ساری انڈسٹری سے ڈیلی سنگا ریڈی پڑھیں چلو ہیدر آباد میٹرو ٹرین سنگا ریڈی تک میاں پڑھیں چلو سنگا ریڈی تک میٹرو ٹرین کے لیے خوشش کرو دوسری بات یہ ہے کہ مشیل بگی دیتا میں یا اس میں کالے شورنگا آج تک بھی پانی تو نہیں ہے مگر تین چار لاکھ سے کرزہ کسیار صاحب سٹیٹ آنے کے بعد کرزہ لائکے پانی تو نہیں ہے مگر بہت اس میں فراد ہو گیا اس کے اوپر جو میگا کشنا ریڈی تھے میگا کشنا ریڈی میرے سار دو ہزار چھار میں پانچ پانچ چوہزار پانچ میں آزار میں دو ہزار چار میں ریسیٹلی پیپر میں پڑھا میگا کشنا ریڈی چھے سال میں تیس ہزار کروڑ کا مالک بن گئے ڈیشن بھگیرات کا جو کانٹیکٹ ہے میگا کشنا ریڈی چھے مطلب یہ تین لاکھ میں سے تیس ہزار کروڑ اس میں سے مالک بن گئے ڈیشن بھگیرات کا ہم کو ڈاوٹ آیا اس لیے پارلیمنٹ میں مجال میں قطعہ ریڈی کو یہ بولا میں کالیشوارا پراجیٹ میں یہ ھابی اس میں کل پھوچ سٹا کے آپ بھاشن دیتے تھے آندھرا کانٹیکٹر کو بھگاؤ 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 بھولتے تھے مگر آپ کو خود سیم بننے کے بعد ہوئی آندھرا کانٹیکٹر میگا کشنا ریڈی کو تین لاکھ کا ٹرینڈر کائسہ دیئے تیس ہزار کا مالک کائسہ پڑھیں तیلنگا آنے میں ہوڑڑوں کا ٹائم پر کچ کر رہے وہی پائزے سے اپنے وڈا دال رہے ہیں یہ پریشانی اطلاق لوکل بارڈی ایلیکشنز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کچھ نہ کچھ بہانہ دیکھ کے اس کو پوسپون کرنے کے لیے ہر ٹائم کوشش کر رہے ہیں دو ہزار اٹھارہ میں گرام پنچائت کے ایلیکشنز ویو نہ کنڈکٹ کرتے ہوئے جو پہلے ہیسو سرپنچس کو سپیشل آفیسر کے ناتے جیوہ نکالیتے اسی ٹائم پہ پبلک ہائی کورٹ کو گئے وہ ہائی کورٹ میں تین مہینے میں آپ ایلیکشنز کنڈکٹ کرنا ہے یہ جیوہ کو ہم فیش کر رہے بلکے گورنمنٹ گورنمنٹ کو ججمنٹ دیئے اس کے بعد میں ایلیکشنز کنڈکٹ کرنا پڑا ابھی بھی کانسٹیشن میں کیا ہے کوئی بھی جنرل لوکل بارڈی ایلیکشنز ہے وہ تین مہینے سے پہلے کر سکتے ہیں تین مہینے سے پہلے یا کمپلیٹ ہونے ہونے سے پہلے کتم کرنا ہے ایک دن بھی وہ زیادہ رہنے کا سوال ہی نہیں ہے تو ابھی ورنگل کمم اچھن پیٹ سدھی پیٹ اور نیکرکل ایسے دس مونسپالٹیاں اس کے ٹائم کچھ مونسپالٹی کا ہو گیا کچھ مونسپالٹیز نئے بنے ہیں کچھ مونسپالٹیز مارچ میں ایک مونسپالٹی اپریل میں ہونے والے ہیں تو اس میں یہ ایلیکشنز کنڈک کرنے کے لیے سٹیٹ گورنمنٹ دی لیمیٹیشن وارڈ دی لیمیٹیشن کرنا ہے ریزرویشنز فائنل کرنا ہے اس کے حساب سے یہ جب وارڈ ڈیویجن ہونے کے بعد ایلیکشن کمیشن اس کے حساب سے پورٹل اس تیار کرے گا مگر ابھی تک یہ کچھ سٹارٹ نہیں ہوا فورٹینٹ ڈیسیمبر کو ایلیکشن کمیشن نے ایک لیٹر لکھا ہے ایسا ایسا ہونے والے ہیں فیفٹینٹ جنوری تک آپ یہ تک فارمالٹ پورا کرنا ہے فیفٹینٹ جنوری بھی ہو گیا ابھی ٹونٹی فیفت جنوری کو سٹیٹ ایلیکشن کمیشن اور ایک لیٹر لکھا ہے کانسٹیوشن کے انصار یہ تیار کرنا ہے سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے ہائی کورٹ کا ججمنٹ ہے پہلے بھی ہائی کورٹ سٹیچز پاس کرے ہیں اسی لئے آپ جلدی تیار کرنے کے لیے پھر ایک لیٹر لکھا ہے تو چندرے سے کر رہا ہو باجاپا کا انفلینٹ دیکھ کے دبا کا اور جی ایچ ایلیکشن کے باد میں بی جی سہید آباد میں آفازی تنازے کے سبب ادھے کرن نامی ایک شخص نے منگل کی رات کو نوین اور شرکان پر حملہ کر دیا جس کی وجہ سے یہ دونوں شدید طور پر زخمی ہو گئے پولیس کا مقام اور واقع پر پہنچ کر ان دونوں کو دواء خرصمانے قرآنہ کیا اور ادھے کرن کو حراسط پر لگتے وے تحقیقات تلنگانہ میں کرونا صورتحال میں کافی بہتری آئی ہے تلنگانہ میں 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 147 نئے کیسز درچ ہوئے ہیں کرونا وائرس سے ایک امواد بھی ہوئی ہے جس کے نتیجے میں جملہ محلوقین کی تعداد 1533 9 تک جا پہنچی ہے ریاست میں جملہ متاثرین کی تعداد 2 93 737 بتلائی جاتی ہے ریاستی محکم سہت کے مطابق اب تک جملہ 2 88 325 افراد کرونا وائرس سے زہتیاب ہوئے ہیں جن ازلا سے کرونا وائرس کے کیسز درچ ہوئے ہیں ان کی تفصیلات اس طرح ہے جی ایچ ورنگل اربن آٹ جکتیال مہدک 6 آدلباد اور کامار ڈی 5 بدرادری کوتگوڑم 4 نظام آباد جنگاؤں اور پیدا پلی 3 ملگو کھمم اور ناگا کرنول 3 راجن ناصری سیلا سدھی پیٹ اور ورنگ رول 2 یددری بھونگیر اور محبوب آباد 1 جی شنکر بھوپالا بھوپالی 1 جگلم بھاگ ادوال سیپر سے کوئی 19 کے کیسز درچ ہوئے ہیں پمیلہ ستپتی نے بتایا کہ حکومت نے پٹنم پرگتی پروگرام کے تحت ورنگل کے لیے بیسی کوڑپے کے منصوبے کو منظوری دی مرکزی وزیر ثقافت پرلات سنگھ پٹن نے دیلی میں سترمی صدی کی یادگار لال خلے کا دورہ کیا اور یمہ جمہوریہ کے مقرم پر کسانوں کی ٹریکٹر ریلی کے دوران اسے ہوئے انخصانات کا اندازہ لگایا ان کے امراد ریلی پولیس کو جدار بھی تھے انہیں بتایا گیا کہ کس طرح احتجاجی کسان لال خلے میں گذش پڑے لال خلے کی وصیل پر چڑھ کر نشان صاحب اور کسان رینن کا پرچم رہرا دیا اور توڑ بھی کی دیلی پولیس نے یومی جمہوریہ کے مقر پر دارو لکمت میں ٹریکٹر ریلی کے دوران ہوئے ہنکاموں کے سلسلے میں دو سا افراد کو حراسط میں لے لیا آئے پولیس نے بتایا کہ تمام سے پوچھتا جاری ہے اور امکان کے بزید افراد کو حراسط ملیا جائے گا دلی پولیس نے اب تک جملہ باویس گیس درچ کیے کل ہوئے تشدود کے واقعات میں تیس سو سزایت پولیس ملازمی زخمی ہو گئے تھے بی سی 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 س گنگولی کو چا شمی کو پھر ایک بار سینے میں تکلیف کی شکایت پر کلکتہ کے دوہ کھرنے میں شریک کروا دیا گیا ہے 48 سالہ کرکٹ کھلاری کی گوشتہ مائی انجو پلاس ٹی ہوئی تھی مہار ڈاکٹروں کی ایک ٹیم ان کی صحت پر نظر رکھے ہوئے خواتین کی حاکی مقابلے میں انجو سی دوستان کو تین دو سے شکیر دی انجو مقابلے میں اگرچہ اپتدا میں ہندوستانی ٹیم نے برطری بنائی تھی شرمیلہ اور گرجیت قرر نے اپنے بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا ہندوستانی ویومن حاکی ٹیم کا جمعے کو ایک اور مرتبہ انجنٹینیا سے سامنا ہوگا ستر بجلی سو رکھنے پارلیمنٹ بہیس ٹی نے کہا کہ مسلمانہ کو کسی بھی شبہ میں پسماندہ طفقات کے ساتھ مسابقت کے بجائے ان کے ساتھ اشترا کو تعاون کرنا ہوگا اور اسی صورت میں ہم 22 عبادی والے برہمن سماج کے غلبے کو ختم کر سکتے بیس جمعیرہ کے مقبل بیدر میں ایک زل سیام سے خطاب کر رہے تھے بلکہ دلیت اور پسماندہ طفقات کے ساتھ نائنصافی کی جاتی رہی برہمن سماج نے مسلمانوں کو دلیت سے اور دلیت کو مسلمانوں سے لڑا کر اپنا حلو سیدھا کرتا رہا ہے میں کہا کہ اب وقت آگیا ہے کہ سماج انصاف کے لیے ان تمام طبقات کو آگیا آنا چاہیے میں بدر کے مسلمانوں سے کہنی آیا ہوں کہ آپ کو اور ہم کوشش کرنا ہے کہ ہم اپنے دلیت بھائیوں سے مقابلہ نہ کریں ہم ان سے مقابلہ نہیں کریں ہم اپنے دلیت بھائیوں سے تعاون کریں ہم کامپٹیشن نہیں کریں ہم کوپریشن کریں گے ان سے میں بدر کے مسلمانوں کو پیغان دینے آیا ہوں کہ آپ ہمارے بیک ورڈ کلاس کے بھائی بہنوں سے کامپٹیشن نہیں کوپریشن کریں گے ان سے تعاون کریں گے اب ستر سال یہ اعلیٰ ذات کے لوگوں نے مسلمانوں کو ڈلیتوں کو بیک ورڈ کلاس کے لوگوں کا مقابلہ کر آیا آیا آج دنوں سی تمہارے درمیان میں آکر تم سے اپیل کر رہے کہ اب یہ مقابلے کا وقت نہیں یہ تعاون کا وقت ہے یہ تعاون کا وقت ہے یہ کوپریشن کا وقت ہے اگر ہم یہ تینوں سماج مل جائیں گے تو یاد رکھو ستر سال سے باویس پرسن لوگ جو پوری ملائی کھا گئے دوسر کا گھڑا پی گئے اور ہم اور آپ کو یہ کہ دیا کہ تم چپراسی کی نوکری کے لیے لڑو تم ایک کانس ڈبل کی نوکری کے لیے لڑو تم ایک تیچھر کی نوکری کے لیے لڑو آج میں شپیل کر رہا ہوں کہ جس دن اس ملک میں اس ملک کا مسلمان دلید مسلمان کو سمجھے گا اس ملک کا مسلمان دلید سماج کی تکلیف کو سمجھے گا اس ملک کا مسلمان جب ہمارے بیک وٹ کلاس کے بھائی اور بہنوں کی تکلیف کو سمجھے گا جب بیدر کا مسلمان اپنی اولاد کو اس کی تکلیف کو اس کے مستقبل کو جس کے بارے میں فکر مند رہتا ہے میں آپ سے پیل کر رہا ہوں کہ ویسے تکلیف آپ کو اپنے دلید بھائیوں کے بچوں کے تعلق سے سوچنا پڑے گا ہمارے بیک وٹ کلاس کے بھائی اور بہنوں کے بارے میں سوچنا پڑے گا اس لیے کہ ہمارے کونسٹیوشن میں لیبرٹی ایکوالٹی فریٹرنیٹی اور جسٹس کی گواہ گئی گئے وہ اسی وقت ہوگا میرے عزیز دوستو اور مزرگ جب ہم تعامل کریں جب ہم لوگ کوپریشن کریں گے تب ہی جا کر ہم یہ تمام چیزوں کو حاصل کر سکیں گے یاد رکھو نوجوانوں یاد رکھو نوجوانوں اگر ہم الہائدگی کی دیواریں اٹھاتے رہیں گے دلید خلاف تو کبھی بھی انصاف نہ مسلمان کہو نہ دلید کہو نہ بیک وٹ کلاس کہو آج حالات اور وقفت آغاز آئیے کہ چینوں سماج کو مل کر بابا سائی بمبیت کر کہ جو خواب ہے کہ تم کو لیبرٹی ایکوالٹی فریٹرنیٹی اور جسٹس کو آسل کرتا ہے